السلام علیکم کیسے آپ سب تو آج میں آپ کے لئے بہتی یونیک سی آسان سی اور جلدی بن جانے والی ایک ریسپی لائیوں پلیٹر لائیوں جو کہ آپ کو بہت پسند ہے گا انشاءاللہ اگر آپ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں تو میرا گلہ حراب ہو رہا اس کے لئے سوری یہاں پہ میں اپنے گھر کے لئے تیار کری تھی کھانا رات کا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر لیتی ہوں اس لئے یہ ہبرد دبر کر کے جو ہے نا ریسپی بن گئی ہے جلدی جلدی سے تو میں بنانا رہی ہوں لولی پاپ رائز اور لولی پاپ رائز کیسے طرح سے بنیں گے اس کے لئے ہم نے جب سے پہلے لولی پاپ کے ساتھ سوس بنانی ہے اور رائز بنانا ہے ڈرہم اسٹک لے لی ہے اس کو لولی پاپ کے سٹائل میں کٹ کر لیا ہے یعنی کہ جو وینز ہوتی ہے اس کو اسے الیدا کر کے اور جو میٹ پیس ہوتا ہے اس کو ایک طرف کر لیا ہے اس طرح سے جو ہے یہ کٹنگ ہو جانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سپائس میں جاتا ہے اور فلیم جاتا ہے اس کا سموگ جاتا ہے تو یہ گلتی بہت جلدی ہے اور فلیور فل بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اسی ریل چکن لولی پو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے سارے لیک پیچز میں سے وینز کو نکال کے مطلب کٹ کر کے اور اس کے بعد بوٹیوں کو اس طرح سے سمیٹ لیا اور اس کی کٹنگ کر لی تو تاکہ مجھے جو ہے ویسی دیر ہو رہی تھی اب میں نے اگر کٹنگ اچھی سی ہو جاتی ہے ایک بیسک کام تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ ککنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے میں نے تو گھر کے لیے بنانا تھا اور ٹائم کم تھا پندرہ سے بیس منٹ تھے میرے پاس لیکن اگر آپ نے مہمانوں کے لیے دعوتوں کے لیے بنانا ہے تو بھی آپ بہت ہی جلدی بنا سکتے ہیں اگر کوئی اچانک کوئی آ جائے گھر میں تو میرے گھر تو اتنا آنا جانا ہے نہیں تو مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا کہ کون اچانک آ جاتا ہے اور اچانک کس طرح سے کام ہوتا ہے تو بس آپ لیکن اگر آپ کو ایڈیا ہے اسی اس کا تو آپ کر سکتے ہیں سو یہ میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے آپ دیکھئے گا جو اگر لیک پیچز کے دو پیچز کی جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی بوٹی گھل جاتی ہے بنیز بار اس کے پوری پوری جو ڈرمی سٹکس جو ہوتی ہیں ان کو گھلائے جائے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیچ میں چھے جو وینز کٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے گھلنا ریسیپی کو بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ لے لیا ہے جی کچھ سپائس جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل ایسی بتا دی رہی ہوں ڈسکرپسن باکس میں نہیں لگاؤں گی سرکہ ڈالا ہے تین ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس یعنی کہ کوٹی ہوئی میرس لال میرس اس کے علاوہ نمک اسپرنیڈ یعنی کہ اپنی حساب سے ٹیس کے حساب سے تین ٹیبل سپون ڈالا ہے چلی سوس اور اس کے علاوہ گارلک پاوڈر ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ جو سوئے سوس ہوتی ہے وہ بھی تین ٹیبل سپون ڈال دیا ہے سوئے سوس تو ہر اس چیز میں آپ آسانی سے ڈال سکتے جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ ٹیسٹ نہیں ہے اب ڈال دیں تو ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ ٹیپ ہے آج کی آپ کے لئے تو جی یہ اچھا سا مکس میں نے چھوڑ دیا ہے اور ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اور تین در میں ہم ویجیٹیبلز کاٹ لیں گے سبزیاں اور یہ شملہ میں نے رکھی دی آپ کے لئے کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر کے کٹ کروں گی اور یہ پندرہ سے زیادہ دن ہو گئے ہیں لیکن یہ ویسے کی ویسے فریش ہے پتہ نہیں کون سی شملہ میں چاہیے یہ مزیدار چیزی دیکھنے میں خوبصورت بہت ہے یہ ماشاءاللہ خسن ٹپک ریس میں تو اس ویسے میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے میں یہ جلدی جلدی سے ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن آپ کے ساتھ شیئر کریں لیں شکر ہے اور ایک تو بالکل ٹائم ایسا نہیں تھا کہ ویڈیو بن سکیں مغرب کا ٹائم میں ویڈیو کبھی نہیں بناتی میں آسر سے مغرب کیونکہ روشنگ ختم ہو جاتی ہے لائٹنگ خراب ہوتی ہے لیکن یہ خیر ہے لگا شکر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں بھی ٹیماتر ہیں وہ چھوٹ چھوٹے وہ بھی میں نے آدھے ہرے کٹ کر لیے کیونکہ چھوٹے ٹیماتر ہیں چیریو ٹیماتر اس کے طور پر میں نے اس کو رکھا تھا لیکن بہت چھوٹے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی چھوٹے ہیں اور جو شملہ میرچ ہے اس کو اپنے حساب سے ایسی ٹو بائٹ کاٹ لیں اور چکور ہمارے گن میں پسند نہیں کیا جاتی ہے اس طرح سے کھاتے ہیں جولین تھوڑی سی تو وہ میں نے ڈال دیا اب اس میں اٹھ کر دیئے بیکنگ سوڈا اور ساتھ میں ڈالا ہے جی میدہ آپ کہیں گے آپ نے ایک ساتھ میرینیشن میں کیوں نہیں ڈالا تو اس لیے ڈالا کہ میدہ جو ہے وہ باؤنڈنگ ایجنٹ ہے اگر میں میرینیشن کے وقت یعنی کہ 45 منٹ پہلے ڈال دیتی تو جو میرینیشن ہونی ہے وہ رک جاتی وہ اندر تک سارا جو فلیور ہے اجزاء کا وہ نہیں جاتا ذائقہ نہیں جاتا تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے کہ جو باؤنڈنگ ایجنٹ ہے یعنی کہ میدہ اس کو تھوڑی سی دیر بعد ڈالا ہے یعنی کہ 45 منٹ بعد تاکہ اچھے طریقے سے پوری چکن میں میرینیشن ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کرنے کے لیے ڈالیں گے اس کے بعد جب آئل میں ٹیل ڈالا ہے تو وہ شیلو فرائے ہے یعنی کہ بہت زیادہ ٹیل نہیں ہے دی فرائے والا اوئل نہیں ہے صرف اتنا تیل ہے جتنا کہ کوکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس جلدی مچی ہوئی تھی اور مجھے یہ والا کام کرنا ہی نہیں تھا کہ میں یہ دی فرائے کروں یہ کروں فنا ڈھمکانا گندہ کروں بڑھتن ویسے بھی ٹائم کم تھا تو پھر ایک ڈائریک مجھے کوکنگ کرنے کے لیے جو پروسس تھا وہ میرا مائنڈ سیٹنگ یہی اس نے کیا کلکولیٹ کہ جی اس کو اس طرح سے ہی کوک کیا جائے تاکہ ٹائم بھی بچے گا اور ریسے بھی بھی اچھے چیزے تیار ہو جائے گی وقت پکھانا مل جائے گا یہ ڈککے پکا لیا ہے تاکہ اندر سے گل جائے اس کے بعد اس کو جو چکن ہے ٹرن کر دیں گے یعنی کہ پلٹ دیں گے اور اس کے بعد پھر جی بس دوبارہ سے نیچے کی طرف سے بھی گل جائے گا وہ اور اس طرح سے گلا لینا ہے اچھا یہ فرائیڈ چکن کے طور پر جانا جائے گا اس لیے کہ جو میدہ ہے اس کے مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو لولی پاپ والا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں میدہ تھوڑا کم ہوتا ہے یہ خیر میں نے میدہ اس طرح سے کیوں ڈالا ہے وہ آپ کو آگے چل کے پتا چل جائے گا اچھا یہاں پہ میں نے ایک اور پین لے لیا ہے اور اس میں میں آلو ڈالوں گی آلو کو بھی ویسی چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور چھوٹے پیسز نہیں کر لیا ہے آلو خود چھوٹے تھے اس کے آدھے پیسز کیا ہے اور اس کے بعد ان آلو کو فرائی کرنا ہے آئل میں گرام آئل میں فرائی کیوں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو چاولوں میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ڈالنا ہے اوپر سے زیرہ اور نمک اس کے بعد اس کو فرائی کر لینا ہے اتنا کہ یہ سوتے ہو جائے اچھا سا جیسے اوپر سے بلکل کوڈنگ آ جاتی ہے فرائیڈ کی جو ایک سمیل ہوتی ہے کچھے پن کی وہ ختم ہو جائے گی تو زیرہ ڈالنے سے بہت اچھی سی خجو بھی آتی ہے اور زبردستہ ذائقہ بھی ڈیول اپ ہو جاتا ہے مطلب آ جاتا ہے میں اردو انگلیس مجھے لوگ بولتا ہے کہ آپ ایک ساتھ بولتی ہیں جو اتنی میں انگریز نہیں ہو بلکل بھی لیکن یہ کہ وہ جو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ موسے نکل جاتے ہیں یوسٹو ہوتے ہیں تو خیر یہاں میں نے پانی کرم کر لیا تھا اور اس میں یہ سارے آلو ڈال دی ہیں ٹیل کے ساتھ اب اس میں گلالیں گے آلو کو اسی پان میں میں نے لیا ہے ناریل یعنی کرش ناریل اس کو تھوڑا سا براؤن کر لینا ہے اور جو سبجیاں کٹ کی تھی نا ان سبجیوں کو تھوڑا سا سا ساتے کر لیں گے یا فرائے کرنا جیسے کہتے ہیں وہ کر لیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا سا فرائے آپ چاہیں تو اور دوسری سبجی لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے صرف اتنی سبجی رکھی تھی اور سبجی کا یہ ہوتا ہے کہ نیوٹریشن لیول جو ہے نا وہ ایکسچینج ہو جاتا ہے آپ میٹ کے ساتھ اگر کوک کرتے ہیں یعنی کہ عدلی بدلی ہو جاتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ گارلک پاوڈر ڈال دیا ہے ڈائریک ہی ڈال دیا تھا آپ پیج بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈالی ہے جی بلیک پیپر یعنی کہ کالی میرچ اور نمک ڈال کے اچھا سا اس کو کوک کر لیں گے یعنی کہ پکا لیں گے یہ اس طرح کی کہانی ہے جس طرح سے علو گوش بناتے ہیں جی ایک علو ہے سبجی اور گوش ہے تو مکس ہو کے جو ہے وہ نیوٹریشن لیول یعنی غزائیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور گوش اسے پیٹ خراب ہونے کا حدث ہوتا ہے تو وہ بھی پھر نہیں ہوتا تو اسی طرح جی تمام ملکوں میں جہاں جہاں بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے تو وہ اسی طرح سے یوز کرتے ہیں کہ میٹ کے ساتھ جو ہے وہ سبجیوں کو استعمال کرتے ہیں اب یہاں بھی لے لیا مکھن اور مکھن کے بعد ٹاپنگ ہو گئی ہے جی یہاں پہ آلو گل گئے تو میں نے یہاں پہ چاول ڈال دی ہیں اور چاولوں کو کوک کرنا ہے پکا لینا ہے اچھا سا آپ چاہیں تو بوائل کر لیں چاہیں تو اس طرح سے سادہ سا پکا لیں یعنی کہ کم پانی ڈال کے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے حلدی اس میں ڈال دی ہے اور نمک ڈال دیا ہے تو یہ بہت مجھدار سے بینیفیشل یعنی کہ فائدے من چاول بنیں گے اگر بچے سردیوں میں چاول کھاتے بھی ہیں تو اب ان کو نقصان نہیں کرے گا بلکہ بڑوں کو نقصان نہیں کرے گا اور اس طرح سے حلدی ڈال کے بہت فائدے من یہ آپ کے لئے ہوگا انشاءاللہ آپ کھائیے گا تو پتا چلے گا اچھا اس کے بعد یہاں پہ چکن کے جو لیک پیسز ہیں وہ تقریبا 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 طور پر گھل گئے ہیں اور جب یہ بلکہ سلو آنچ پہ اسی طرح سے بس پکانا ہے اور یہ والی بات آتی ہے سامنے بھائیوں میدہ ایسا کیوں کوٹ کیا جب اس طرح سے مجھے پکانا تھا تو اس لئے کیا کہ جو میدے کا جو ککنگ تھا جو میں بھونٹی بھانتی وہ سب والا سسٹم نہیں کیا بس اس کو اسی طرح سے پکا لیا اب کیا ہے جی اس میں ڈالے ہیں میں نے کوکنٹ پاوڈر اور سامنے ڈالے ہیں سوکھی میتی اور اس کو مکس کا لیے نمک ڈال دیا ہے کیونکہ نمک جو ہے وہ چکن میں تھا جو سوس بن رہی ہے اس میں نمک نہیں ہے تو وہ پھیکا پھیکا ہو جائ گا بلکل پرفیکٹ ماشاءاللہ سے یہ اس کا ذائقہ رہا اور جب کوئی اچھا پسند کرتے ہیں بچے یا فیملی اس کے بعد مجھے ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا صحیح لگتا ہے ورنہ میں پھر ڈیلیٹ کر دیتی ہوں بہتر نہیں پھر آپ جب گھر میں پسند نہیں آیا تو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں اچھا اس کے بعد میں نے اس میں چلی گالک سوس ڈال دیا ہے کیچپ میرے گھر میں پسند نہیں کیا جاتا ہے اتنا زیادہ کھانوں میں تو بس چلی سوس ڈال کے اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیا اور تھوڑی در کک کر لیں گے دو میرے تین سے دو دہا دو تیر منٹ اس کے بعد دیکھیں یہ چاول بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ اب تھوڑی در کک کیا تو یہ جو میدہ کی کوڈنگ تھی نا دیکھیں اوپر سے چکن سے اتر گئی ہے اور جو میں نے باہر پہلے بھونہ بانی کرنی تھی میں نے دیکھی وہ سب نہیں ہوئی اس کا بھی ٹائم بچ گیا اور میدہ اچھا سا ڈیزولو ہو گیا یعنی کہ مکس ہو گیا اس گریوی میں اس کے بعد جو یہ سبزی تھی یہ بھی اس میں اٹ کر دی اور سبزیاں شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ سا پکانا نہیں ہے ایک منٹ کے لیے بس پکانا ہے تاکہ یہ رچ بس جائے اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے چولا بند کر دینا اور یہ دیکھیں اس کا کلری بلکل چینج ہو گیا کہ کہاں بس حالاتی بدل گیا اس کے اس کے اس کے بعد یہاں پہ لے لیا ہے ایک پلیٹر بہت خوبصورت سا پیارا سا وائٹ سا اور اس کے بعد تھوڑا سے میں نے اس طرح پیالا رکھا ہے اور تاکہ یہ ایک جگہ سی تھوڑا سی اس طرح بن جائے گی تو میں یہ ہاں پر گریوی رکھوں گی تو بہت ایزی تو یوز ہوگا کھانے میں مزا آئے گا اچھا لگے گا تو بچوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اس لکھ شام کوئی ٹائم تھا اور میں نے آج بس تو ان ون کام کیا تھا کچھ اور دوسرا نہیں پکایا تھا تو یہ بچوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا ماشاءاللہ سے اور جب آپ اپنے گھر میں بنائیں گے اور آپ کا اعتبار مجھ پر انشاءاللہ اور بڑھ جائے گا ضرور بنائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھ ہاں پہل